اینفرمیٹی بی ڈاٹ بی کے تمام ناظرین کو اسلام علیکم آیہ سوفیہ کو استمبول کا گواہ کہا جاتا ہے اب نائی فارس فورس کے کنارے استمبول میں بنی یہ عمارت پندرہ سو سال سے اب تک بہت سے واقعات کی شاہد اور وکٹم بھی ہے اور نہ جانے کتنے عالمی محاذ ابھی اس عمارت نے دیکھنے ہوں گے آج کل پورے عالم انسانیت کے تمام مذاہب بالخصوص اسلام عیسائی اور یہودیوں میں آیہ سوفیہ کے متعلق بحث ایک بار پھر موزے سخن بنی ہوئی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آیہ سوفیہ کے متعلق مختصر تاریخ اور اس سے متعلق واقعات کے بارے میں بتانے والے ہیں اگر آپ انفرمیٹیو ڈاکومنٹریز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پہ آنے والی بہت سی ویڈیوز سے مستفید ہونے والے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل انفرمیٹیو ڈاٹ بی کو اس مقصد سے سبسکرائب کر لیں آیہ سوفیہ کی عمارت کبھی چرچ کبھی مسجد کبھی میوزیم اور ایک بار پھر مسجد یہ سب چاننے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں اس وقت آیہ سوفیہ کو میوزیم سے مسجد میں تبدیل کرنا در حقیقت ترکی کا اپنی مکمل خودمختاری اور دنیا کے سامنے اپنے حق کا استعمال کرنا ہے چھٹی صدی عیسوی میں بازن تینی بادشاہ نے اس عظیم الشان عمارت کی تعمیر کا حکم دیا یہ عمارت کئی برسوں میں تعمیر ہوئی بلندو پالا بہترین فر تعمیر کی شاہکار یہ عمارت آیہ سوفیہ نو صدیوں تک عیسائیوں کی بہت اہم عبادت گاہ رہی چودہ سو ترپن میں ترک سلطان دوئیم نے کسٹنطنیہ فتح کیا تو آیہ سوفیہ کو چرچ سے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا چودہ سو ترپن سے اب تک اس مسجد کو سلطنت عثمانیہ کی طاقت اور فاتح کا نشان سمجھا جاتا ہے بیسویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے ساتھ ہی آیہ سوفیہ نے بھی ایک نیا موڑ دیکھا سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے معاہدے کے مطابق آیہ سوفیہ کو مسجد سے میوزم میں تبدیل کر دیا گیا اور وہ معاہدہ سو سال کا تھا جو دو ہزار تئیس کو ختم ہو جائے گا جس میں ترکی کو بہت سی پبندیاں اور معاشی خودمختار رکافٹوں کا سامنا ہے آیہ سوفیہ جو بنیادی طور پر ایک چرچ تھی مگر عثمانیہ دور میں اسے مسجد کے مطابق بہت سی تزین و آرائش کی گئی جس میں ممبروں محراب سمیت نماز کے لیے خصوصی حال بنائے گئے بیسویں صدی میں آیہ سوفیہ کو میوزم میں تبدیل کرنے کے لیے مزید معمولی مگر جدید تبدیلیاں کی گئیں اور اس وقت آیہ سوفیہ بازم تینی عثمانیہ اور جدید ترک فن تعمیر کا ایک بہترین مجموعہ ہے جو یقیناً ہر دیکھنے والے کو اپنے اسے میں چکڑ لیتا ہے میوزم بنائے جانے کے بعد آیہ سوفیہ کی عمارت مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان ہم آہنگی کا باعث بنی رہی پوری دنیا سے لاکھوں لوگ ہر سال ترکی وزٹ کرنے جاتے ہیں جس میں آیہ سوفیہ کو ٹورسٹ کے لیے موسٹ اٹریکٹیو ٹورسٹ پوائنٹ سمجھا جاتا رہا ہے کیونکہ یہ عمارت مسلمان اور عیسائیوں کے لیے تاریخی حوالہ رکھتی ہے آیہ سوفیہ میوزم کو امریکن صدر براک اوباما بھی وزٹ کر چکے ہیں چند دن پہلے ترکی کی ہائی کورٹ نے آیہ سوفیہ کو بطور مسجد مسلمانوں کے لیے مختص کرنے کا حکم کیا اور چوبیس جولائی دو ہزار بیس کو آیہ سوفیہ میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کا حکم دیا جس کے مطابق ترکی کی حکومت نے آیہ سوفیہ کو میوزم سے مسجد میں تبدیل کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں عدالت کا کہنا تھا کہ ہم ایک خودمختیار اور ازاد ریاست ہیں ہم کسی بین الاقوامی پبندی کے پاسدار نہیں ترکی اس وقت پوری دنیا میں واحد اسلامی ریاست ہے جو مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرتا ہے اور یہی وجہ ہے تمام دنیا ترکی کی خودمختاری کی شدید خلاف ہے اور اس کے برعکس ترکی دو ہزار تئیس سے پہلے ہی اپنے خودمختاری کے لیے دنیا کے سامنے ڈٹ گیا ہے پوری دنیا کے عیسائی اور ان کے ہمدر یہودی آیہ سوفیہ میوزیم کو مسجد میں تبدیل کرنے کی شدید مخالفت کر رہے ہیں بین الاقوامی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ترکی معاہدے کی خلاف ورسی کر رہا ہے مگر ترکی کی حکومت کو کسی قسم کے بیرونی پریشر کی کوئی فکر نہیں اور اپنے فیصلے پہ اٹل اپنا کام کر رہے ہیں دلت کا فیصلہ تو چوبیس جلائی کو جمعہ کی نماز کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے مگر استمبول کے شہریوں نے عدالت کے فیصلے کے فوراں بعد سے ہی امارت کے باہر نماز کی ادائی کی شروع کر دی ہے ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل انفرمیٹیو بی ڈاٹ بی کو سبسکرائب کر لیں اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازتیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر